اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا اسم ہے المصور صورت عطا کرنے والا صورت بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر مخلوق کو ایک صورت عطا کرنے والا ہے امام غزاری رحم اللہ نے فرماتے ہیں المصور وہ ہے جو خوبصورت تردیب دے کر بناتا ہے المصور یعنی خوبصورت تردیب دے کر بنانے والا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں لا تعداد مخلوقات پڑا کی جو اپنے انداز میں سب ہی خوبصورت شکل صورت والی ہیں انسان صرف اپنی شکل صورت پر غور کرے کہ اسے کس قدر احسن انداز میں بنایا گیا ہے انسان کی فیزیالوجی کس قدر حساس اور اس کی پیدائش کے مراحم کتنے نازک ہیں جن سے گزر کر اسے دنیا میں لایا گیا ان مراحل سے گزر کر اسے دنیا میں لایا گیا میں ان تمام مراحل میں اس کی ضروریات کو مد نظر رکھا گیا دنیا میں تحسان کے لیے اس کے مختلف نقوش بنائیں مختلف رنگ مختلف روب بنائیں مختلف عادات و اتوار اور موسموں کے لحاظ سے اس کے جسم کی پرورش کی مختلف آوازیں بنائیں اور ہر انسان کے اقل و شعور کو مختلف درجات پر رکھ کر ہر ایک کی ضروریات پری کی گئی سبحان اللہ جب ہم دیکھتے ہیں انسان کو تو انسان کئی انسان ہیں اور ہر ایک کا سہرہ الگ الگ ہے فیسس الگ الگ ہوتے ہیں سبحان اللہ جب ہم اس چیز پر بھی غور کرتے ہیں تو ہماری زبان سے بے ساختہ نکل پڑتا ہے سبحان اللہ فتبارک اللہ و احسن الخالقین واقعاً یہ ایک ذات ہے جو المصور ہے اتنے سارے سہرے بناتے ہیں اللہ سبحان اللہ اور سب الگ 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 سب کی آواز الگ سب کی انداز الگ بات کرنے کا نہجہ الگ ہر چیز الگ الگ سبحان اللہ یہ اللہ ہی ہے جو المصور ہے مصور حقیقی اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور انہتنا اچھاز فرماتے ہیں سور غافر کی آیت نمبر سفٹی فور سفٹی فائز کیا ہے آیت اعوذ باللہ دن الشیطان و جیل اللہ اللہ ذی جعل لکم الارض قراراً والسماء بناءاً و صوراكم وصوراكم فاہسن صوراكم سبحان اللہ جاتاً معنی اللہ 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 جس نے تمہارے لئے زمین کو بنایا جا بنایا قراراً زمین کو قرار بنایا تھیرنے کی جگہ والسماء بناءاً آسمان کو چھت بنایا وصوراكم فاہسن صوراكم اور تمہاری تصفیر کا شکی تمہاری صورتیں بنائیں اس میں فاہسن صوراكم بس اس میں بہت بہترین تمہاری صورتیں بنائیں فرزحکم من الطجیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین تمہیں پاکیزہ رسک دیا یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا ربی ہے اور بڑا ہی بابرکت ہے خان اللہ ہتنی چاری آج اس کے بات فرماتے ہیں ہوا الحیو وہ کون ہے جو زندہ رہنے والا ہے لا الہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہی معبود برحق ہے فدعوه مخلقین له الدین بس اسی کے لئے دین خالص کرتے ہیں اسی کو پکارو الحمدللہ رب العالمین اور تمام تاریخ اللہ رب العالمین جلیہ ہے اور ایک جدہ اللہ سبحان اللہ ہماری صورتیں بنانے والے کون ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اور فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں کے پیٹوں میں جس طرح ساہے تم کو بناتا ہوں اور اوپر سورہ غافر کی آیتیں کتنی سیاری آیتیں ماشاء اللہ اس میں کیا فرمائے اللہ نے ہم زمین بنائے تمہاری لیے رہنے کا ٹھیکانہ آسمان چھت کے طور پر بنائے اور تمہاری صورتیں بنائیں بہت احسن سوراکم بہترین تمہاری صورتیں بنائیں سرحان اللہ اور یہ المصور ہی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے خاص تصویر بنانے والا اللہ کی ذات المصور اچھا یہی کام اگر کوئی مخلوق کر سکتے تصویر بنانے کی تو آئیے دیتے ہیں اس کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمائے یہ کام چونکہ وہ مصور حقیقی ہی کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ اللہ سبانہ اللہ نے اپنے بندوں پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ زیروح چیزوں کی تصویریں بنائیں اللہ سبانہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اپنے بندوں پر کہ وہ زیروح چیزوں کی تصویریں بنائیں کیونکہ اس میں خالق کی مشابہت ہو جاتی ہے اور اس میں شرق و ضرالت کا دروازہ کھلتا ہے چنانچہ حضرت ابو حریظ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول اللہ تعالی حدیث قطفی ہے قول اللہ تعالی اللہ فرماتا ہے ومن اظلم ممن ذہب یخلق تخلق فلیخلق ذرہ او لیخلق حق او لیخلق شعرہ اللہ تعالی کا اشار ہے اس سے منا ظالم کون ہوگا جو میرے جیسی مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے یہ لوگ ایک ذرہ ایک دانہ ایک جوز گنا کر دکھ لائیں یہ صحیح وقالی کی حدیث ہے اور سیدنا عبداللہ بن وسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے انہ اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیام المصورون انہ اشد الناس عذابا بے شک انسانوں میں جس کچھ خدید عذاب دیا جائے گا وہ کون ہوگا عند اللہ اللہ کے نزید یوم القیام قیام کے دن المصورون تفسیر بنانوانا سیدہ عشاء اللہ نے بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ نے صفت خلاقی کی نشاوہت کرتے ہیں کئی صحابی ہیں اور ایک جگہ فرمایا رسول نے فرمایا جو تفاویر بناتے ہیں روز قیامت انہیں عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اسے زندہ کرو یعنی جو تفیر تاریخ اسے زندہ کرو اس حدیث میں متویر کو روز قیامت جو سزا ہوگی اس کی وضاحت ہے کہ اس تصویر میں روح ہوگے ویسا تو نہیں کر سکے گا اور لہذا اسے مستقل عذاب میں ڈال دیا جائے گا اللہ ہم دو زف کے حق سے محفوظ رکھے ہم کتنی آسانی سے کوئی زندہ چیزوں کی تصویریں بنا ڈالتے ہیں بیٹھے بیٹھے ہمارا قلم گھوم جاتا ہے اور ہم زندہ تصویریں کوئی برڈ اتار دیئے کوئی کسی خسم کا کوئی پرین گار یا جانور کی تصویر اتار دیئے لفظ زی روح اشیاء کی تصویر بنانا حرام ہے حرام کیوں کیونکہ المصور ہی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ بنائیں اللہ بناتا ہے تو اللہ ہی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ تصویریں بنائیں صورتیں بنائیں کوئی انسان کو کوئی انسان کو اس چیز کے اجازت نہیں جیسے ہم نے اتنی ساری حدیث پڑھی ان تمام حدیثوں میں یہ ہی کہا گیا کہ اللہ کی ذات المصور ہے اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے تو اللہ ہماری حق کرے اور ایسی چیزوں سے اللہ ہم کو محفوظ اکھے تو ابھی سمجھ گیا کہ المصور کیا ہے جیسے ان تین رسمائے جرامی یعنی خالق باری مصور الخالق الباری المصور یہ تین اسمائے جرامی کی تقسیم یہ ہے کہ لفظ باری اللہ کے ساتھ مخصوص ہے غیر اللہ کے لئے بولنا جائز نہیں ہے لفظ باری باری غیر اللہ کے لئے جائز ہے کیوں اس کا معنی ہے عدم سے چیز کو وجود میں لانے والا کسی فاللہ ہی کر سکتے ہیں جیسے میں اس سے پہلے بیان کی آپ کو عدم سے یعنی شروع سے جس چیز کی پیدائی اللہ سبحان طلعہ کرتا ہے وہ ہے شروع 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 سے چیز کو وجود ملانے والا صرف اللہ ہے خالق بھی اگر بغیر نسبت کے بولا جائے تو رب ہی مراد ہوتا ہے یعنی الخالق کہتے مراد باری المصور علی فلان جب لگ جاتا ہے تو یہ خاص اللہ کے لئے ہے لیکن خالق صرف خالق اور صرف مصور انسان کی لگی استعمال ہوتا ہے صرف خالق اور صرف مصور انسان کی لگی استعمال کر سکتے ہیں صرف خالق الخالق نہیں صرف خالق اور صرف مصور یعنی عربی لگانے والا کسی چیز کا اندازہ لگانے والا تو اس کے لئے خالق سمجھ جاتا ہے اور کوئی تصویر کشی کرتا ہے کسی کی تصویر بناتا ہے تو اس کو مصور کہا جاتا ہے لیکن المصور والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے الباری خاص پیدا کرنے والا وجود دینے والا الباری الخالق پیدا کرنے والا المصور تصویر خاص صورتیں بنانے والا تو الباری کا لفظ یا صرف باری ہم انسان کے لئے استعمال نہیں کر سکتے صرف باری الباری تو کریں نہیں سکتے لیکن صرف باری بھی استعمال نہیں کر سکتے انسان کے لئے حضرت خالق اور مصور کا لفظ انسان کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور اللہ کے لئے کون صرف سے الخالق الباری المصور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ناموں کو احسن طریقے سے سیخنے اور سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ